اسلام علیکم ہائے واتس اپ گائز ورکم بیک ٹو می چینل مریہ محنتی کاز کیچن آج میں اپلوگ ایک ساتھ شرکنیں جاری ہو ویج پونہ ہنڈی بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان سیمپل سی ریسپی ہے کچھ نے بس بھوننا ہے ہمیں ویجز کو مسالی کے ساتھ اور ہو جائیں گے ہماری چٹ پٹ ویج پونہ ہنڈی تیار ریسپی کو اینگ تک ضرور دیکھیں گا سٹیپ پر سٹیپ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو چلے بنانے سٹیٹ کرتا ہے بسم اللہ تو سب سے پہلے ہمیں جو پیاز ہے اسے چوپ کرنا ہے اس طرح سے میں نے کھٹ کھٹے چوپر سے اس پیاز کو چوپ کیا ہے یہ آپ کو ایزیلی آن لائن بھی ایویلیبل مل جائیں گا اور آپ کے کسی بھی نزدیک والے شاپ میں بھی آپ اسی خرید سکتے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے اسے چوپ کرنا ہمارا جو چوپنگ کا کام ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیز لی ہے جو کی ہے فرینچ منز آلو بروکلی گاجر مشروم اور پیاز ان کو میں نے کیوبز میں کاتا ہے آپ چاہو تو ویڈیز کو فرائی کر کی یا بوائل کر کی بھی لے سکتے ہو میں نے نورملی ایسے ہی لیا ہے انہیں اب گیس کی فلیم آن کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دیسی کی ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرا قریلیوس اور رائی آپ اس میں سادہ گھی یا نورمل ریفائن آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے جو پیاز کو چوپ کیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے پیاز ہمارا ٹرانسپرنٹ ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو پیاز ہے وہ اچھے سے ٹرانسپرنٹ ہو گیا ہے یہ رسپی سیمپل انگریڈینز کے ساتھ گھر میں جو بھی ایویلیبل ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرائنگریڈینز کی ضرورت نہیں پڑیں گی اسے کوئی بھی کاجو یا کریم کی ضرورت نہیں پڑیں گی اب ہم نے اس میں جو چوپ کیا ہوا تماتر ہے یہ اس میں ایٹ کریں گے یا پھر میں نے ون این ہاف تماتر کو اچھے سے چوپ کیا ہے کٹ کٹر میں چوپر میں آپ جو بھی اسے نام دے سکتے ہیں اپنے اصاب سے دے سکتے ہو تو ہمیں چوپ کیا ہوا جو تماتر ہے اسے ہمیں گلانا ہے تماتر تھوڑا گل جانے کے بعد ہم اس میں کچھ سکھے مسائلے ایٹ کریں گے گرائی مسائلے جو کی یوں ہے میجک مسائلہ ریڈ چلی پاورڈر زیرا پاورڈر ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر یہ میجک مسائلہ ایزی لیو ایویلیبل ہوتا ہے کسی بھی گرویسری سٹور میں مل جاتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو اس کی جگہ پر آپ نارملی کوئی بھی گرم مسائلہ پاورڈر آپ کے پاس رہیں گا تو آپ ڈال سکتے ہو یہ ٹیسٹ انہینس کرتا ہے تو زیادہ تر میں یہ میجک مسائلہ یوز کرتی ہوں جو ہماری جو ریسپی ہوتی ہے ہماری جو گریوی ہوتی ہے اسے اچھا ٹیکچر اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اب اس پوائنٹ پر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی آئٹ کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ٹیسٹ کے ایک کورڈنگ ہمیں اس میں ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں ہماری جو گریوی ہے وہ ہمیں اسے اسی طرح بھونتے رہنا ہے چونکہ یہ بھونہ مسالہ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کرتے جانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلینا اب ہماری جو ویڈیز ہیں ہم اس میں آئٹ کرنا ہے ویڈیز کو آپ ہلکا سا آئل میں ٹاس کر کے بھی ڈال سکتے ہو یا پھر تھوڑا سا بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو چوئیز یارس میں نے ایسے ہی ڈال دی ہے اب ہمیں اسے اسی طرح پکانا ہے کم سے کم تین سے چار منٹ تک کے لئے میڈا فلم پہ اسے پکانا ہے ہمیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین چیلی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی یہاں پر میں نے ٹری ٹی بل سپن دہی لیا ہے دہی کو اچھا سے فیٹ نہ ہے کوئی خطہ مٹا دہی نہیں ہے پلین دہی ہے میں اچھا سے استحیق کے ساتھ ان سارے مسالوں کو ویڈیز کو مکس کر دینا ہے اور ہمیں اسے اور دو منٹ تک کے لئے پکانا ہے ہائی فلم پر اگر آپ چاہو تو اس میں لاسٹ میں کسوری میٹی میں ایڈ کر سکتے ہو چوکہ ہوتیل جیسا فلیور دیں گا اور ہماری جو ویڈ بھونا ہنڈی ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گی اب ہمیں اسے کم سے گم دو منٹ تک کے لئے ہائی فلم پر پکانا ہے اس کے بعد اسے ڈیش آٹ کر کے آپ اسے انجوائی کیجئے تندور روٹی یا نارمل روٹی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ سے بہت چلتے تک کے لئے تو ہمیں یاد رکھئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کیجئے اللہ حافظ